اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں ترویر احمد اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ ٹوائلٹ ایکزاز فین تو اس کے سی ایف ایم کس طرح سے کلکولیٹ کیے جاتے ہیں یا اس کی ڈیزائننگ کس طرح سے کی جاتی ہے وہ اس ویڈیو کے مدد سے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا مگر اس کے ایکسپلینشن کے دو میتھڈ آپ کو بتاؤں گا اور دو ایکزمپل اس کے ایکسپلین کروں گا تو آپ دونوں میتھڈ میں سے جو آپ کو آسان لگے یا ایزی لگے اس میتھر سے آپ ٹوائلٹ ایکزاز فین کی سی ایف ایم کی کلکولیشن کر سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ٹوائلٹ ایکزاز سی ایف ایم کلکولیشن کرنے کے لیے ہمیں اشرا کا سٹینڈر سسٹین ٹو پائنٹ ون جو ایڈیشن ٹو تھاؤزر نائنٹین ہے اس کا ٹیپل سکس ڈیش ٹو ہمیں لینا ہے اس میں منیمم ایکزاز ریٹ بتایا گیا ہے تو جو ہم ٹوائلٹ کا منیمم ایکزاز ریٹ ہم معلوم کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں دی گئی ہیں ایک ٹوائلٹ پرائیویٹ دیا گیا ہے اور دوسرا ٹوائلٹ پبلک دیا گیا ہے جو ٹوائلٹ پرائیویٹ ہے اس میں ایکزاز ریٹ سی ایف ایم پر یونٹ کسی بھی ایک یونٹ کا کم سے کم پچیس دیا گیا ہے اور میگزیمم جو ہے پچاس دیا گیا ہے اور ٹوائلٹ جو پبلک ہے اس کا کم سے کم پچاس دیا گیا ہے اور میگزیمم ستر دیا گیا ہے اور سہل سویسٹ ٹوائلٹ کوئی بھی ٹوائلٹ کی جو ایریا ہے تو اس کا ہمیں اگر سی ای فیم نکالنا ہے تو سی ای فیم پر سقائر فوٹ کے لیے ایک سی ای فیم لینا ہے کسی بھی ایک سقائر فوٹ کے لیے تو اس میں جو اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ نوٹ دیے ہوئے ا� ایچ اور ڈی تو یہ میں نے دی اے ایچ لکھا ہوا ہے تو اس میں ڈی میں یہ نوٹ میں یہ بتا رہا ہے کہ جو واتر کلوزٹ ہے یا یورینیل ہے یہاں دونوں ہیں تو وہ آپ کو دینا ہے ہائر ریٹ کے لیے پیرٹ جو اگر آپ کے ہیوی یوز ہو اگر لو یوز ہو کم استعمال ہو تو اس کے لیے پھر وہ سنگل آپ کو یا کم ریٹ آلا اگزاز رہ دینا ہے اور دوسرا اس میں ای میں یہ بتایا گیا ہے نوٹ میں جو ٹوائلٹ روم کا آپ ریٹ دے رہے ہیں وہ ایک پرسن کے لیے ایک ٹائم کے لیے آپ کو دینا ہے اگر کنٹیونیس سسٹم یوز ہو تو پھر وہ آپ اس کی ڈوریشن ہورس میں ہو یوز میں تو وہ لوہر ریٹ آپ اس کی اجازت ہے تو آپ دے سکتے ہیں اور تیسرا یہ اس کا کلاس کا بتایا گیا ہے تو کمرشل یوز کرنے کے لیے تو برحال اس کو میں اگر آپ کو سمپلی ایکسپلین کروں تو ٹوائلٹ یہ ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ بھی یوز ہوتے ہیں اور پبلک بھی یوز ہوتے ہیں اگر پرائیویٹ میں آپ کو لو یوز کم استعمال کرنا ہے تو پچیس سی ای 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 سی ایف ایم لینے اور پبلک ٹوائلٹ آپ کا زیادہ یوز ہوتا ہے استعمال میں ہوتا ہے تو کنٹینس یوز کرتے ہیں یا ہیوی یوز ہوتا ہے تو اس کا سی ایف ایم ستر سی ایف ایم پر یونٹ ایک یونٹ کے لیے آپ تو اب آتے ہیں ہم ٹوائلٹ جو ایگزاز سی ایف ایم جیسے میں نے آپ کو یہاں پر یہ ڈائیگرام بھی ایسپلین کیا اور ایشرا کی کلاس سسٹی ٹو پائنڈ ون کے بارے میں مینی میں ایگزاز ریٹ بھی میں نے شیڈول کے حساب سے آپ کو ایکسپلین کیا تو اس کا ایک ایگزمپل ہم سمجھتے ہیں تو ایگزمپل کے میں دو ایگزمپل دوں گا دونوں کے میتھرڈ چینج ہوگے جیسے آپ کو اس کا کانسپٹ کلیر ہو پہلے ایگزمپل کو آپ دیکھ لیں تو اس میں ہم کوئی بھی ایگزاز ریٹ جو ہمیں سی ایف ایم پبلک ٹوائلٹ ہے اس کی یو کنٹینس یوز ہو رہا ہے اس کے ہمیں سی ایف ایم معلوم کرنے اور ایٹ ٹوائلٹ کی جو سائز ہے ڈرائنگ کے حساب سے تو وہ ڈرائنگ کونسی یہ میں نے ایک ڈرائنگ بنای ہے اس میں یہ چار میں نے یہ ٹوائلٹ دیا ہوئے اور ہر ٹوائلٹ کی جو سائز ہے چھے فٹ بائی چھے فٹے اور یہ بیچ میں یہ پیسیج ہوئے تو اس کی وٹ جو ہے چھے فٹے اگر وہ لیند اس کی دو ٹوائلٹ کی ہو جائے چھے اور چھے بارہ فٹ اس کی لیند ہوگی اور چھے فٹوں وٹ دے تو یہ جو فین ہے اس کا وہ کلکولیٹ کرنا ہے تو اس کے سی ای ف ایم کتنے آئیں گے تو دوستو دیکھیں ٹوائلٹ جو اگزاسٹ ائر ٹوائلٹ کی ہم لیں گے جو کنٹینس یوز کا یہاں پر بتایا ہے اس کا مطلب ہے یہ پبلک کا ٹوائلٹ ہے اور کنٹینس یوز مطلب ہیوی یوز ہوگا یہ پبلک کا ٹوائلٹ ہے آپ کا ہیوی یوز ہوگا تو اس کے لیے سی ای ف ایم پر یونٹ کتنے لینے ستر تو یہاں پر دیکھیں ہر ٹوائلٹ میں ایک ڈبلیو سی یوز اور یہ ایک یونٹ یوز ہو رہا ہے تو اگزاسٹ ائر ون ٹوائلٹ کا کنٹینس یوز کے لیے ہم ستر سی ای ف ایم پر یونٹ لے رہے ہیں تو دوسرا ہمارا یہاں پر ٹوائلٹ کتنے لگے ہوئے ہیں ایک دو تین چار چار ٹوائلٹ لگے ہوئے ہیں تو وہ چار کو ستر سی ای ف ایم پر یونٹ سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ دو سو اسی سی ای ف ایم آ جائیں گے ہمارے چار ٹوائلٹوں کے لیے جو فلو ہوگا ایکھاسٹ کا وہ دو سو اسی سی ای ف ایم ہوگا اب آتے ہیں پیسیج ائریا جو یہ عالی پیسیج ائریا ہے تو اس کے ہمیں بھی سی ای ف ایم کلپنیٹ کرنے تو پیسیج ائریا کتنی ہے چھ فٹ بائی بارہان فٹ جو ہے یہ چھ فٹ چھ یہ فٹ سی ایسے وچے یہ بارہ فٹ لیند ہے چھ اور بارہ سے واپس میں ضرب کریں گے تو بہتر اسکوائر فوٹ آ جائیں گے اور دوسرا اشرا کے اسٹینڈر کے ٹیبل میں یہ بتایا گیا ہے کہ منیمم ایگزار ریٹ ہے جو سیل ویٹ ٹوائلٹ جو پیسیج ہے وہ ون سی ایف ایم پر اسکوائر فوٹ لینا ہے جو یہاں پر بھی لکھا ہوا سیل ویٹ ٹوائلٹ تو ون آپ کو لینا ہے سی ایف ایم پر اسکوائر فوٹ اس ایریا کا جو سی ایف ایم آئے گا تو وہ ایک سی ایف ایم آئے گا پر اسکوائر فوٹ ایک اسکوائر فوٹ کے لیے ایک سی ایف ایم آئے گا تو ہم نے دیکھا تھا پیسیج ایریا ہماری کتنی ہے جو ہم نے یہاں پر اوپر کلکولیٹ کی بہتر اسکوائر فوٹ ہے تو بہتر کو ایک سی ایف ایم اسکوائر فوٹ سے ملٹیپلائے کریں گے تو بہتر ہی سی ایف ایم آ جائے گے اس کا مطلب ہے ہماری پیسیج کی وہ 352 CFM آگئی تو جو ہمارا یہ فین لگے گا ٹوائلٹ ایکزاز کا فین لگے گا اس کا CFM کتنے ہو گئے 352 CFM اب آتے ہیں اس کے بعد ایکزمپل ٹو میں مگر اس میں یہ طریقہ یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا وہ دوسرا طریقہ میتھر ٹو ہے جیسے اگر آپ اس طریقے سے بھی کلکولیٹ کریں یا دوسرے طریقے سے بھی کلکولیٹ کریں تو آپ دونوں طریقوں سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو آسانی ہو تو اب یہ ایکزمپل ٹو میں آتے ہیں جو میتھر ٹو ہے دوستو یہاں پر دیکھیں یہ جو ایکزمپل وہ سیم ہی دیا ہوا ہے اس میں یہ ڈرائنگ بھی سیم ہی دی ہوئے تو یہاں پر ائر فلو جو ائر چینج آلا میں نے فارمولا پچھری ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا تو اس میں کسی بھی ایریا کے CFM معلوم کریں ائر چینج فارمولے کو ری ارنج کر کے لکھا تھا اس میں ائر چینج پر آور ہے اور روم والیم میں اور سکسٹی اسے ڈوائیڈ کیا گیا ہے تو ہم نے یہاں پر اگزاسٹ ائر ٹوائلٹ کا کنٹونس یوز ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر ویلیو لکھ لئے تو یہاں پر ائر چینج بارہ رکھ لیا ہے اور روم کا والیم کتنا ہے دیکھیں ایک ٹوائلٹ ہے چھ بائی چھ کا یہ ٹوائلٹ ہے اور ٹوائلٹ کی ہائٹ میں نے یہاں پر دس لکھیئے تو چھ دربے بائی چھ دربے بائی دس یہ والیم آگیا روم کا تو یہ فٹ میں اور ڈیوائیڈڈ بائی سکسٹی تو ابھی یہاں پر آپ کو کنفیوزن ہو رہی ہوگی تو ائر چینج جو ہے بارہ میں نے کہاں سے لیا تو ایک تو یہ ائر چینج کا ٹیبل ہے تو ہمارا جو پبلک ٹوائلٹ ہے یہ ریزیڈنشل آفیس ریسٹورنٹ پبلک تو یہاں پر کہیں بھی ہمیں جو ہے وہ ٹوائلٹ ایریا ہمیں نہیں مل رہی تو اس کا ہمیں ائر چینج ریٹ ملے پھر گوگل سے میں نے دیکھا کہ ایک رپورٹ تھی گوگل میں تو انہوں نے سی ایو ڈی انیلائیسز کی تھی تو اسکول کی جو ائر چینج شوڈ بھی گریٹر دن پانچ اور ایک معنی اس سے زیادہ ہونا چاہیے اور ان دس سے پندرہ جو ائر چینج ٹوائلٹ کے لیے یود ہونا چاہیے اور یہ سی ایو ڈی اسٹیڈی آن دے وینٹیلیشن ایفیکٹس نے ان پبلک ٹوائلٹ تو پبلک ٹوائلٹ کی ایک اسٹیڈی رپورٹ کی گئی اس میں بتائے گیا ہے کہ آپ کو ائر چینج رکھیں گے تو وہ دس سے لے کر پندرہ کے اندر آپ کو رکھنا ہے میں نے یہاں پر ائر چینج ہوئے ہیں بارہ رکھ دیا ہے تو یہ بارہ رکھ دیا ہے تو پھر ہمارا ایک ٹوائلٹ کا جو اگزاس رہز کتنا آیا آپ اس کو کلکولیٹ کر لیں گے ایک ٹوائلٹ کا اگزاس رہز سیونٹی ٹو سی ایفم آ گیا تو اب بھی اس کو چار ٹوائلٹیں ہمارے ہیں تو اس کو بہتر کو چار سے ضرب کریں گے تو وہ کتنا آئے گا دو سو اٹھاسی سی ایفم آ گیا تو چار ٹوائلٹ کا ہمیں سی ایفم معلوم ہو گیا اب آتے ہیں پیسیج ایریا جو پیسیج ایریا ہمارے چھے اور ضربے بارہ تو چھے ضربے بارہ بہتر اسکوائر فٹ ہے اس کا سی ایفم کس طرح آئے گا جو ایشرا کا ٹیبل ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا تو وہ سیلس ویڈ ٹوائلٹ دیا گیا ایک سی ایفم پر اسکوائر فٹ تو بہتر کو ایک سی ایفم سے ہم ضرب کریں گے تو وہ بہتر سی ایفم آ جائیں گے ہمارے تو پیسیج ایریا کے کتنے بہتر سی ایفم آ گیا اور چار ٹوائلٹوں کے کتنے آ گیا دو سو اٹھاسی سی ایفم آ گیا چار ٹوائلٹوں کے دو سو اٹھاسی سی ایفم اور بہتر سی ایفم کو آپس میں ایڈ کریں گے تو دونوں کو ہم نے ایڈ کیا دو سو اٹھاسی پلس بہتر تو ہمارے ٹوٹل جو اگزاسٹ ایر کے سی ایف ایم کتنے آگئے تین سو ساٹھ سی ایف ایم آگئے جو ہمارا یہ فین یہ اگزاسٹ کے لیے لگے گا تین سو ساٹھ سی ایف ایم کا فین لگے گا ابھی آپ ہو رہے ہوں گے اس ڈکٹوں کی سائز کس طرح ہوگی ڈکٹ کی سائز کی میں نے تین ویڈیو بنائی ہوئی ہیں ڈکٹ کی سائز کس طرح سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ بولے تو ٹوالٹ کا جو فین ہے اگزاس کا ایکسٹرنل اسٹیٹک پریشر کس طرح سے کلکولیٹ ہوتا ہے تو اس پہ بھی میں نے تین ویڈیو بنائی ہوئی ہیں مختلف طریقوں سے تو وہ بھی آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں تو میری ویڈیو یوٹیوب چینل کے اویلیبنے ایچ وی ایسی کی پلائلس میں آپ دیکھیں گے دوستوں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دی دیئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ